اسلام علیکم میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید میں ہوں فارماسیسٹ امین شاہ ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ویبرامائسین کے اپسل کے بارے میں جس کی فارمولیشن ہے ڈوگزی سائیکلین ہائیکلیٹ ویبرامائسین کے اپسل یعنی ڈوگزی سائیکلین ہائیکلیٹ کن کن بیماریوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے کون کون سے ہے اور نقصانات کون کون سے ہے یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میڈیسن کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک برد پہنچتی رہے ویورز ویبرامائسین کیپسول یعنی ڈوگزی سائیکلن کا تعلق میڈیسن کے ایک گروپ ٹیٹرا سائیکلن انٹی بائیوٹک سے ہے جو کہ جسم میں موجود نقصان دے بیکٹیریاز کو ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ویبرامائسین کیپسول بیکٹیریال انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں کے علاج کے لئے یوز ہوتی ہے یہ بہت سارے انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے لیکن یہ خاص طور پر اکنی پیمپلز پیشاب کی نالی کے زخم یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن انٹریوں کے انفیکشن گلے کے انفیکشن آئی انفیکشن اور چسٹ انفیکشن کے علاج کے لئے مشہور ہے ویورز یہاں یہ چند باتیں نوٹ کر لیں ویبرامائسین کیپسول یعنی ڈوگزی سائیکلن کا استعمال خالی پیٹ نہ کیا کریں اس سے آپ کو چکر اور الٹی آ سکتی ہے دوسری بات یہ کہ ڈوگزی سائیکلن کیپسول کانے کے فوراں بعد لیٹا یا سویا نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی خوراک کی نالی اور میدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے ویبرامائسین کیپسول مختلف انفیکشن کے لئے مختلف مقدار اور دورانیے کے لئے یوز کروائی جاتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے کسی مستند ڈاکٹر سے اپنا معاینہ کروائے اور اس کی ہدایت کے مطابق ویبرامائسین کیپسول کا استعمال شروع کریں اب بات کرتے ہیں ویبرامائسین کیپسول یعنی ڈوگزی سائیکلن کے چند کومن سائیڈ ایفیکس کے بارے میں ویبرامائسین کیپسول استعمال کرتے ہوئے آپ کو ان سائیڈ ایفیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بوک میں کمی الٹی چکر آنا ڈائیریا خارش سنسیٹیوٹی ٹو دے سن اور دانتوں پر آرزی نشانات پڑنا تو دوستو ایسی کیفیات ہو تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی اور انفرمیٹیو لے گی ہوگی اسی طرح میڈیسن کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارا چینل میڈیسن کی دنیا ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ